تشیعوں کی طاقتِ امتِ مسلمہ کے دشمنوں کے خلاف ایسے استعمال ہوں گی کہ لبنان میں رہنے والے ہمارے بھائی بھی ہم پر پخر کریں گے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی آپس میں آپس میں بھی اتحاد و بہت اگر تم سمجھ دے ہو کہ یہ آنے والا محرم جو ایس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے شیعہ ہونے کی عذیت سے معذرت کے ساتھ عذاداری سیدو شہدہ کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ عذاداری کو بہتر منانے کے لیے ایسے پیش کی اقدامات جس سے عذاداری ہم اچھے انداز میں منا سکے یہ بھی ضروری ہے اب میں تشبیح نہ دوں جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے اسی طرح عذاداری کے لیے اس قسم کے سامان فراہم کرنا یہ بھی ضروری ہے اس لیے وحدت و اتحاد بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اگر تم میں سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اس طرح عذاداری پہلے سے زیادہ شان و شوقت سے منائی جائے گی لیکن اس کے لیے تمہارا وحدت و اتحاد تمہاری شفوں کے اندر بہت ضروری ہے وہ شخص مجرم ہوگا وہ شخص مجرم ہوگا جو اتحاد و وحدت سے گریز کرے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ اس میں اختلافات کو بڑھاؤ نہیں مشن جب ایک ہے مکتب جب ایک ہے نظریہ جب ایک ہے جب راستہ ایک ہے پیغام ایک ہے تو اس کے لیے اختلافات کس بات کی اختلافات نہیں ہو اسی طرح دوسرے مقاتب فکر کے ساتھ بھی ایسا انداز مت اپنا ہو جس سے عذاداری عذاداری نشانہ بنے یا عذاداری سے لوگ خائف ہوں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عذاداری حسین ابن علی کی ہے حسین کے اندر کشش ہے جاذبہ ہے دافعہ نہیں ہے عذاداری یہ سید و شہدہ کے اندر آنا چاہیے دوسرے مقاتب فکر کو بھی غیر مسلموں کو بھی آنا چاہیے اس لیے وحدت اتحاد اپنی صفوں میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قانون آئین و قانون کے مطابق عمل پیراہ ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے دوسروں کو نہیں چھرنا ہم نے اپنے قانونی حق سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹنا کچھ لوگ ہیں جو فتنے اوبار رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو مامبار گاؤں کے بارے میں غلط نظریں جمعے ہوئے مساجد کے بارے میں عذاداری کے رسوم کے بارے میں ان کی غلط نظریں وارننگ دیتا ہوں کہ اس محرم میں کوئی ایسا واقعہ قابل برداشت نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ازازہ ہے سید و شہدہ کی زندگی کے مختلف پہلوں کا تعارف بھی ضروری ہے اس پہ علماء کرام کو روشنی ڈالنی چاہیے اور تشیعہ کو حسین حسین کو ایک نظام کی ایسیت سے ایک فکر کی ایسیت سے ایک سوچ کی ایسیت سے ایک پیغام کی ایسیت سے جو عالم بشریت کے لیے متعارف کرارا چاہیے اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے اور آنے والے محرم میں آپس میں مربوط رہنا آپس میں رابطے میں رہنا ظاہر ہے کہ محرم العرام میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑی سے بڑی مشکل بھی برداشت کر سکتے ہیں آل محمد نے کربلا والوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ دین کے راستے میں بڑے سے بڑے مسائب اور بڑے سے بڑے مظالم کو برداشت کرنا یہ ہمارا شیوہ اور شعار ہونا چاہیے سعادت مند ہے وہ شخص جس کو حسین ابن علی کے راستے میں موت آئے میں نے کہا تھا کہ یہ جو تم کرتے ہو کرفیوں لگا دو کھڑکیاں بند کر دو کرفیوں کا عالم سنگینوں کے سائے میں مجھے ازاداری منظور نہیں سنگینوں کی سائے کی ازاداری کرفیوں کے سائے میں جو ازاداری ہوتی تھی اس کو بند کیا جائے اس کرفیوں کے عالم اور اس سنگینوں کے سائے کو ازاداروں کو ازاد چھوڑا جائے ازاداروں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اگر کوئی ازاداری کے خلاف سادشی اناثر موجود ہیں تو ازادارہ نے سید الشہدہ بھی یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ حسین ابن علی کے راستے میں موت این سعادت اور شہادت مصائب تو آپ سن چکے میں ایک جملہ ارض کرتا ہوں وہ کونسی مصیبت ہے جو سید الشہدہ پر سید الشہدہ کے خاندان پر کربلا والوں پر نہیں پڑی جب ذر جناب واپس آیا ہے کربلا کے میدان سے لگو دک سارا میں سید الشہدہ کی لاش پڑی ہے ذر جناب جب واپس آیا تو زین ایک طرف ڈھلی ہوئی تھی سیدانیوں نے جب اس حالت میں ذر جناب کو دیکھا تو ذر جناب کے گرد حالہ ڈالا بین کرنے شروع کیے وَا مُحَمَّدَا وَا عَلِيَّا وَا حُسَيْنَا اتنے میں سید الشہدہ کی چھوٹی شہزادی آگے بڑھیں اور بابے کے گھوڑے سے سوال کیا کہ یا جوادہ ابھی میرے بابے کے گھوڑے مجھے یہ بتاؤ حل سک یا ابھی ام قتلات شانہ میرا بابا تین دن کا بھوکا ہو پیاسا تھا کیا میرے بابے کو کسی نے پانی پلایا یا پیاسا شہید کیا گیا امام دین ورابدین بازار سے گزر رہے تھے ایک کساب زبا کر رہا تھا جانور کو حضرت نے کہا رک جاؤ مجھے یہ بتاؤ اس کو تم نے پانی پلایا ہے یا نہیں کہا یا حضرت ہم مسلمان ہیں ہم حیوان کو پانی پلائے بغیر زبا نہیں کرتے کہ رخ کیا کربرا کی طرف کہا بابا یہ مسلمان حیوان کو بھی پانی پلائے بغیر زبا نہیں کرتے لیکن تجھ جیسے فرزند رسول کو تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا اللہ علمہ اللہ علمہ بارلہ مرہومہ پہ اپنے رحمتیں اور مرکتیں نازل فرما بارلہ حاضرین کو شر شیطان شر دشمنان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ جنہیں کو مشکل درپیش ہے اس کی مشکل رفع برا جنہیں کو مسئلہ درپیش ہے ان کا مسئلہ حل فرما بارلہ جو تنگ دستیں فراخت دستی انائت فرما جو بے روزگار ہیں روزگار انائت فرما جو مکروز ہیں کرز ادا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد انائت فرما بارلہ جو مکروز ہیں کرز ادا فرما بارلہ ہمیں پر سکون پر اتمینان پر راہ زندگی نصیب فرما دین و دنیا میں ترقی انائت فرما بارلہ آپ پاکستان کا منامان کا گہوارہ بنا قاتلوں کو مجرموں کو داشت گردوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچا اتحاد و وحدت کی برکت سے مالا مال فرما حاضرین حاضرات کے دلوں میں جو حاجات ہیں تو علیمان بذات صدور پوری فرما ہم سب کی توفیقات خیر میں زفر راہت آپ پاس کندا تمام ہم نے بھی رہا ہوئے ہاتھ بلند کرے بلند کرنا